بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی چینل کے ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے ناظرین دنیا میں جو بھی شخص ترقی کرتا ہے تو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں جیلس ہوتے ہیں اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی ترقی روکی جائے کہ کسی طرح اس شخص کو کمزور کیا جائے اس لیے کہ وہ حسد کرتے ہیں اس سے اب اس شخص کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی الگرز پھر وہ حسدین کسی جادو گر سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جائے اس پر جادو یا تعویزات کرائے جائے تاکہ وہ کمزور ہو جائے اس کی نوکری چھوٹ جائے یا اس کا کاروبار ختم ہو جائے اور وہ حسدین اور وہ آپ کے دشمن جو آپ کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے جو آپ سے حسد کرتے ہیں جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں وہ جادو گر سے رابطہ کر کے آپ کی نوکری یا آپ کا کاروبار ختم کراتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ دردر کا محتاج ہو جائے اس کے پاس کچھ نہ رہے یہ کنگال ہو جائے یہ دردر کا محتاج ہو جائے یہ ٹھوکریں کھائے تو دوستو یہ حسد بہت بڑی خطرناک بیماری ہے جب یہ کسی کو لگ جائے پھر وہ اپنے سگ بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا اس پر بھی جادو کراتا ہے پیارے ناظرین اسی صورت کے پیش نظر آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل لائی ہوں جس کے ذریعے اس عمل کو کر کے جس عمل کی برکات سے آپ اپنے حاسدین کو سبق سکھا سکتے ہیں نہ صرف اپنے حاسدین کو اپنے دشمنوں کو بھی سبق سکھا سکتے ہیں الغرض یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ حتیٰ کہ آپ پر جادو کرانے میں جو جو شخص ملوث ہوگا اس عمل کی برکت سے اس جادو کا اثر انہی پر الٹا ہوگا دوستو بالاخر وہ اپنے اس برے کام کی وجہ سے اپنے اس بدنیتی کی وجہ سے وہ خود زلیل و رسوا ہوں گے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ آج کا وظیفہ بتاؤں آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں ناظرین اس عمل کی برکت سے حاسدین کے حسد سے دشمنوں کے شر سے جادو گرو کی جادو گری سے قتل کرنے والوں کے کتال سے آپ محفوظ رہیں گے پیارے ناظرین اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں یہ عمل کس طرح سے پڑھنا ہے ناظرین فجر کی سنتوں کے بعد یعنی آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھیں گے ایک سو مرتبہ یا قہارو یا قہارو اس کے شروع میں کچھ بھی نہیں پڑھنا دوستو ڈارک ہی اس کو سٹارٹ کر لینا ہے تعداد اس کی ایک سو مرتبہ کرنی ہے یعنی فجر کی سنت آپ نے ادا کی اس کے بعد آپ نے ڈارک اس کو یا قہارو یہ اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے یا قہارو اس کو ایک سو مرتبہ پڑھیں اور اس عمل کو گیارہ دن تک جاری رکھیں گیارہ دن تک جاری رکھیں دوستو آپ پر جادو کرانے والے جتنے بھی اس کام میں ملوث ہوں گے وہ سب کے سب نکام ہو جائیں گے اور ان کے جادو کرانے کا الٹا اثر انہی پر ہوگا وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے وہ خود آپ کی مزید ترقی کو آپ کی مزید خوشی و خوشحالی کو پراؤسپیریٹی کو آپ کی پروموشن کو دیکھ کر مزید وہ جلیں گے مزید انہیں یہ جلن ہوگی الغرض وہ جس کے پاس بھی جائیں گے بار بار بھی جادو کرائیں گے تو وہ سب کے سب نکام ہوں گے الٹا انہی پر ان کے جادو کرانے کا اثر ہوگا پھر مزید دوستو اگر کوئی دشمن آپ کا بڑا مکار ہے آپ کو بڑا پریشان کرتا ہے وہ دشمن بڑا طاقتور ہے بڑا دشمن طاقتور ہے اس پر ان وظائف کا ان عملیات کا ان دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ باز نہیں آ رہا تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی دعا کی برکت سے وہ شخص آپ سے معافی مانگ لے گا یا تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پھیر دے گا اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا کر دے گا وہ آپ سے معافی مانگ لے گا صلح کر لے گا وہ صحیح راستے پر آ جائے گا اگر ایسا بھی نہ ہوا تو اللہ رب العزت آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا کہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ باز آ جائے گا آپ کو جس طرح سے بھی وہ ستا رہا ہے خواہ آپ کی شکایات لگاتا ہے خواہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو وہ اس عمل کی برکت سے وہ باز آ جائے گا دوستو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی دعا ہے وہ دعا یہ ہے اس کو غور سے سمات فرمانے رب انی مغلوب فنتصر دوستو پھر اس دعا کو قسرت سے پڑھیں صبح و شام اپنے کام کاج میں بھی اس کو پڑھیں اور اس شخص کا تصور کریں جو بھی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ وظائف کر رہے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کی مدد و نصرت غالب آئے گی اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اللہ رب العزت آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا وہ خود آ کر آپ سے یا تو معافی مانگ لے گا یا وہ آپ کا راستہ چھوڑ دے گا اللہ رب العزت اس کے دل کی دنیا کو بدل دے گا وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ باز آ جائے گا تو دوستو یہ تھا آج کا وظیفہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا وظیفہ پسند آئے گا اور اس کو کریں گے دوستو دیکھو جو بھی شخص ترقی کرتا ہے تو اس کے جو دوست ہوتے ہیں دوستو میں بھی کوئی ایک آدھ ایسا شخص ہوتا ہے جو ترقی دیکھتا پرداشت نہیں کرتا اسی طرح ریلیٹیوز میں بھی رشتہ داروں میں بھی ہلکہ یارا میں بھی عزیزو اکارب میں بھی کوئی ایک دو تو ضرور ہی ہوتے ہیں جو اپنے ان ترقی کرتے ہوئے شخص سے حسد کرتے ہیں پھر وہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے دوستو اس لیے آپ اپنا بچاؤ کرتے رہا کریں اللہ رب العزت سے یہ دعائیں التجائیں کچھ نہ کچھ وظائف کرتے رہا کریں تاکہ ان کی بد نیتی اور ان کے جادو کا اثر اور ان کے وظائف کا اثر آپ کے اوپر نہ ہو اللہ رب العزت آپ کو مزید فتح و نصرت اتا فرمائے دوستو ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ